پہلی پہلی بار محبت کی ہے کچھ نہ سمجھ میں آئے میں کیا کروں یہ گانا سنتے ہی سال 1949 کے فلم صرف تم کی یاد آ جاتی ہے جس کے کہانی میں دیپا کو آرتی کا پورس ملتا ہے اور اسے واپس کرنے کے لیے اسے کانٹیکٹ کرتا ہے پر میل کے ذریعے ہی دونوں کو پیار ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کا پلان کرتے ہیں پر ہر بار مل نہیں پاتے بس یہی تھی اس فلم کی پریم اور ٹوست سے بھری کہانی جسے فلم میں کام کرنے والے کلاکاروں نے بخوبی پردے پر اتارا اور اس فلم کو سوپر ہیڈ بنایا لیکن دوستوں آپ فلم میں کام کرنے والے ان سبھی کلاکاروں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پھرکہ آپ ان کلاکاروں کے ریال لائف پارٹنر اور بچوں کے بارے میں جانتے ہیں تو اس لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم میں کام کر چکے کلاکاروں کے ریال لائف لونگ پارٹن اور بچوں سے روبرو کروائیں گے تو آئیے جھانتے ہیں نمبر ون مونیش پہل اس فلم میں مونیش پہلے رنجیت کا کردار بھائیہ اور اپنے اس کردار کے ساتھ لوگوں سے خوبصورہ رہنا حاصل کی لیکن اگر بات کریں ان کی ریال لائف پتنی اور بچوں کی تو بتا دے ان کی پتنی کا نام ہے ایک تاسونی جن سے انہوں نے سال 1992 میں شارع کی آج دو بیٹیوں کے ماتا پتا ہے جن کا نام ہے پرنوتان اور کرشنا آپ کو بتا دے ان کی پتنی ایک پور وجوانی مانی ابنیتری ہے جنہوں نے تہل کا نظر کے سامنے اور حسینہ اور نگینہ جیسے فلموں میں کام کیا ہے وہی بات کریں بچوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دے ان کی بڑی بیٹی پرنوتان نوٹ بک فلم کے ساتھ ڈبیو کر چکی ہیں اور اب تک ہیلمت جیسے فلموں میں کام کر چکی ہیں وہی چھوٹی بیٹی کرشنا ابھی پندرہ سال کی ہیں اور پڑھائی میں بزی ہیں نمبر دو جیکی شروف فلم میں دیپا کے دوست پریتھم کا کردار ابنیتا جیکی شروف نے نبھایا اور ایک مشہور نام بن گئے لیکن اگر بات کر ان کی پتنی اور بچوں کی تو بتا دے ان کی پتنی کا نام ہے آئیشہ شروف جن سے نونے سال 1987 میں شادی کی اور شادی کے بعد انہیں دو بچوں کا آشیروات ملا جن کا نام ہے ٹائگر اور کرشنا آپ کو بتا دیں کہ ان کی پتنی بھی ایک پوروہ بنیتری ہیں جنہوں نے جسے دیش میں گنگا رہتا ہے اور بوم جیسے فلموں میں کام کیا پر اب وہ ایک نرماتہ ہے وہی بات کر ان کے بچوں کی تو آپ کو بتا دے ان کے بیٹے ٹائگر تیس سال کی عمر میں انہی کی طرح ایک ایک ایکٹر ہیں اور اب تک باغی وار اور ہیرو پنتی جیسے فلمیں دے چھکے ہیں وہی بات کریں ان کی بیٹی کرشنا کی تو وہ ایک مورل ہیں اور ایبان حیامس نام کے شخص کے ساتھ لیو ریلیشن میں ہیں بھارتی کا کردار اب نیتری شگفتہ علی نے نبھایا اس فلم میں ان کا کردار آرتی کی بہن کا تھا جسے انہوں نے کافی اچھے سے نبھایا لیکن اگر بات کریں ان کی پتی اور بچوں کی تو بتا دیں ان کے پتی کا نام ہے شوزہ علی جن سے انہوں نے سال 1985 میں شادی کی آج ان کے ساتھ ان کے دو بچے ہیں وہی بات کریں ان کے بچوں کی تو ان کے دونوں بچے لائم لائٹ سے دور رہتے ہیں اس لئے ان کی کوئی تصویر انٹرنیٹ پر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جانکاری نمبر فوس سوشمیتہ سین دیپک کی بوس نیہا کا کردار ابھایا تھا اب نیتری سوشمیتہ سین نے جو دیپک سے بہت پیار کرتی تھی پر فلم انہیں اپنا پیار نہیں مل پایا لیکن اگر بات کر ان کے ریال آئے پارٹنر کی تو بتا دیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر یہ کشمیر کے مورل رحمان شال کے ساتھ لب اور لیوین ریلیشنشپ میں ہے اور ان کے ساتھ ان کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں انہوں نے کافی اچھے سے گود لیا ہے جن کا نام ہے رینی اور علیسہ نمبر فائف سنجائے کپور سنجائے کپور اس فلم کے اندر دیپک کے کردار میں دیکھے جنہوں نے بہت ہی معصومیت اور سادگی بھرے دیپک کا کردار اتارا پردے پر لیکن اگر بات کریں سبینیتہ کی ریال آئے پتنی کی تو آپ کو بتا دیں ان کی پتنی کا نام ہے مہیب سندھو جن سے انہوں نے سال 1997 میں شادی کی اور شادی کے بعد انہیں دو بچوں کا آشروات ملا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ان کی پتنی پیشے سے ایک جولیر دیزائنر ہے خود کا ایک جولیر شاپ چلاتی ہے وہی بات کریں ان کے بچوں کی تو بتا دیں ان کی 21 سال کی بیٹی ہے جن کا نام شنایا ہے اور وہ پیشے سے موڈل ہیں وہ ان کا 15 سال کا بیٹا ہے جہان جو ابھی اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں پر بطور موڈل بھی کام کر رہے ہیں نمبر سکس پریاغل فلم کی مکھی ابنیتری آرتی کا کردار نبھایا تھا ابنیتری پریاغل نے اور اپنے اس کردار کے ساتھ کافی فیمس ہو گئیں لیکن اگر بات کریں ان کے پتی اور بچوں کی تو بتا دیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اس لیے ابھی تک یہ کوباری ہے اب جب انہوں نے شادی نہیں کی تو ان کا کوئی بچہ بھی نہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کس کلاکار کے پارٹنر کے ساتھ ان کی جوڑی اور بچے سب سے زیادہ اچھے لگے آپ ہمیں ان کا نام کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیور جگت سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں